تیرے حوشن کا کیا کہوں کتنے جلوے ہیں گوھر کیجئے گا تیرے حوشن کا کیا کہوں کتنے جلوے ہیں دیکھیں یہ جو میں سائری بول رہا ہوں یہ کہیں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا میرے جو دیماغ ہے اس کے کرافات ہیں تو تیرے حوشن کا کیا کہوں کتنے جلوے ہیں من تو کرتا ہے دیدار کروں لیکن کیا کروں اس میں بہت ملوے ہیں نمسکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو آج اپنے بات کرنے والے ہیں ایک ایسے چیز ایک ایسے بڑھ ایک ایسے سنٹینس جو کی ہمارے پولیٹی میں ہمارے کنسیچیوشن میں اتنا مائنے رکھتا ہے کہ یہ دونوں سنٹینس کو یہ دونے سنٹینس کو صرف ہے اور صرف ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں لگ بھگ برابر ہیں لیکن اگر ہم اس کے روڑ پروسپیکٹیویو سے دیکھیں یعنی کہ اس کو اگر الیوریٹ کریں اس کو بستار کریں تو ان دونوں سنٹینس پہ آپ کو ایک ایک بک لکھی جا سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا یعنی کہ اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اس کے بعد جب میں آپ کو کنسیچیوشن کا آرٹیکل نمبر 21 جب پڑھاؤں گا تو یہ برڈ آپ کو وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ کنفیوز نہ ہو جائیں اس لیے میں یہ دونوں سنٹینس کو آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان دونوں کا مطلب کیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک برڈ یا آپ کا سکتے ہیں سنٹینس یوج کیا جاتا ہے ہمارے کنسیچیوشن میں پروسیڈیوز اسٹیبلیسٹ بائی لاؤ جو کی جاپان سے لیا گیا ہے اور ایک کنسیپٹ ہمارے کنسیچیوشن میں کیا ہے ڈیو پروسیس آف لاؤ جو کی یو اے سے سے لیا گیا ہے دیکھئے اس کا ہندی بھی آپ کو پتا ہے بیدھی دوارہ اسٹھاپیت تکیلیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیدھی کے سمیق پر کریا ہے نام سے لگ رہا ہے کہ دونوں لا کے بارے میں بات کر رہا ہے یعنی کہ اگر ہم لا کی بات کریں تو یہ جو قانون بغیرہ ہوتا ہوگا دونوں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن دونوں میں انتر ہے اب وہیں انتر کو آج اپن سمجھیں گے ایک دم سے آپ کو کلیر کنسیپٹ سیکھنے کو ملے گا یہاں پہ نہ کوئی پروفیسر پڑھا رہا ہے نہ کوئی بڑے ریسیچیوٹ کا کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے آپ کا بھائی پڑھا رہا ہے سمجھ میں پکا آئے گا ٹھیک ہے نا یہ گارنٹی میں لیتا ہوں تھوڑا سا گرمی ہے کوپ اب کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ پروسیڈیور اگر کہیں پہ آپ کو بندھوک ملی ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی بندہ اپنے روم میں بندھوک رکھا ہے ٹھیک ہے اب پولیس وہاں پہ جائے گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ جائے گی اور اس کو اٹھا کے گولی مار دے گی اگر ایسا کرتی ہے تو وہ تو غلط کرتی ہے تو اب قانون کے تحت وہ کیا کرے گی پہلے وارنٹ اسو ہوگا اس کے بعد اس کو پکڑ جائے گا اس کے بعد گواہ بغیرہ پیس کیا جائے گا اس کو کورٹ میں 24 گھنٹے کے اندر پیس کیا جائے گا تو یہ جو پروسیس ہے یہ قانون کے تحت کیا گیا کورٹ وارنٹ جاری کرے گا اس کو پکڑے گا پولیس اس کے بعد وہاں پہ لے جائے گا اس کے مطلب کی طرح طرح کہ جو پروسیس ہے لا کے دوارہ وہ فولو ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا آپ کے پروسیڈیور ایکسٹیبلکس بائلہ تو یہ تو پہلے سے ہمارے لیش لیٹیو ہیں وہ قانون بنا چکے تھے کہ ایسے ایسے کر کے آریشٹ کرنا ہے ایک الگ بندہ ہے اس کے گھر میں بھی بندھوک ہے قانون اب کیا بنا دیا گیا کہ جس کے گھر میں بندھوک دکھے گا اس کو گولی مار دینا جس کے گھر میں بندھوک دکھے گا تو گولی مار دینا چاہے تو کوئی بھی بندہ ہو نیتا ہو چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو اس کو گولی مار دینا یہ بھی قانون بنایا کس نے ہماری جو بیدھائی کا ہے اس نے ایسا قانون بنا دیا کہ کسی کے گھر میں اگر بندوق ملے تو اس کو گولی مار دو تو جیسے ہی پولیس گیا اس کو گولی مار دیا تو پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ ایسا قانون بنایا گیا ہے تو کیا یہ والا جو قانون ہے وہ صحیح ہے یہ کون بتائے گا یہ کوٹ بتائے گا تو یہ جو ترم ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قانون ہے وہ تو صحیح ہے لیکن اس میں یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کیا یہ قانون صحیح ہے یا نہیں ہے مطلب سمجھ میں آیا اس میں اندابیکتی بھی قانون کو فالو کر کے اپنا کام کرے گا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ قانون تو فالو ہو گا ہیں لیکن یہاں پہ قانون پہ بھی اوبجیکشن لگ سکتا ہے کہ یہ جو قانون بنائے کسی کو گولی مار دینا کیا یہ قانون صحیح ہے اتھیکل ہے نائتک روپ سے ایسا ہونا چاہیے کہنے کا مطلب اس کا جو ایریا ہے وہ بڑھ گیا یہاں پہ صرف ایک قانون بنا دیا کہ ایسا ایسا رہے گا تو ایسا ایسے فالو کرنا ہے چاہے تو کوئی بھی آدمی رہے ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو برڈ ہے یہ والا جو سنٹینس ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ قانون تو فالو کریں گے جیسا قانون اس نے بنایا وہ تو فالو ہو گئے لیکن یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو قانون ہے کیا نیائی سنگت ہے کیا ایتھیکل ہے یعنی کی نیائیتک روپ سے ایسا قانون ہونا چاہیے اس کو بھی object کرتا ہے یہ due process of law انڈیا جب آجاد ہوا تھا تو اس سے میں کیا تھا کہ بی اے رو جو سباکار تھے سنبیدھان سباکے وہ اور بھی جو لوگ ہیں بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں جیسے کی امریکہ کے چیپ جیسٹیس ہوں یا وہاں کے جرمانی کے جیسٹیس ہوں ان کے کونٹیکٹ میں تھے تو امریکہ کے جو جیسٹیس تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیس میں due process of law تو ہے لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے یہ ڈیموکرائٹک نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر کوئی قانون بناتا ہے بیدھائی کا جو کہ ہمارے منتری یا آپ کہہ سکتے ہیں سنسد قانون بناتا ہے اس پہ objection لگا دیتا ہے کوٹ کوٹ میں کتنے ادمی ہوگے چار سے پانچ جج ہوتے ہیں چار سے پانچ جج مل کے کوئی بھی قانون کو object کر دیتا ہے یعنی کہ اس کو ختم کر سکتا ہے یا اس پہ اشٹے لگا سکتا ہے تو یہ تو undemocratic ہو گیا کیونکہ سنسد میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے انڈیا کا لوگ present ہوتے ہیں پورے انڈیا کا لوگ مطلب کہ منتری پورے انڈیا کو represent کر رہے ہیں جتنے بھی منتری ہوگے یا جتنے بھی نیتا ہوگے پورے انڈیا تو صحیح ہے ایتھیکلی صحیح ہے کہ یہ نیتکتہ کو چیک کرتا ہے کہ کیا یہ قانون صحیح ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیتکتہ نہیں جو قانون بن گیا اس کے اکورڈنگ کام ہوگا اس میں ایسا نہیں ہے اگر قانون بن گیا تو اس میں بھی دیکھا جاگا کہ یہ والا جو قانون ہے کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ گلت ہے اگر گولی مارنے کی بات ہے ایک ہی قانون ایک جگہ صحیح ہو رہا ایک جگہ گلت ہو رہا تو یہ بنایا گیا تھا دور کس لیے کہ یہاں پہ جو لائسنس جس کا نہیں ہے وہ بندھک رکھتا ہے تو اس کو ٹررینیشت مانا گیا اور اس کو بھولی مار دو تو یہ قانون بھی صحیح ہے لیکن کہاں پہ یہ قانون صحیح ہے کہاں پہ گلت ہے یہ یہ والا بھولتا ہے بات سمجھ میں آئی اس میں بات سمجھ میں آئی کہ یہ صرف قانون کو مانتا ہے اور یہ اس پرستیتی کو بھی مانتا ہے کہ کس پرستیتی میں یہ والا صحیح ہے لہ اور یہ والا صحیح نہیں ہو سکتا تو یہ پرستیتی کو بھی رینوٹ کہتا تو میں بتا رہا تھا کہ امریکہ جو جسٹس تھے بیہ راؤ کو یہ سجیسن دیئے کہ یہ بہت ارچنے کرتی ہے کہ یہ ہاں پہ صحیح نہیں ہے تو وہ پہ غلط ہے تو یہ قانون اس میں تو ہمیشہ مطلعہ کی ایک میکنیزم ہے اس میں مسین میں ڈالیں کوئی بھی کام اور وہاں سے آٹ پوٹ نکل جاگا یہ اکدم سے آپ کہ سکتے مسین طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس میں آپ کی بھاونا کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو بی اے راؤ کو انہوں نے بتایا کہ یہ بھارت جب آجاد ہوا تو یہ ہاں پہ بہت سارے لینڈ ری فارم بنے تھے بہت سارے نیام قانون بنے تھے تو اگر آپ اس کو اپنا آتے ہیں اس کو اپنا آتے ہیں تو بہت سارے ارچن آئے گئے تو اس سے میں انڈیا اس کو اپنایا تھا جو کی جاپان سے لیا گیا جب مینکہ گاندھی والا کیس آیا جس میں کہا جس میں کہا گیا کہ آپ کو جینے کا ایک اچھا اٹموسفیر ہونا چاہیے اس کو کٹل نہیں کر سکتا ہے راج تب جا کے یہ دھیرے دھیرے انڈیا ایڈاپٹ کرنا چالو کر دیا اب ایسا ہو گیا ہے کہ انڈیا اس سے اوپر فولو کر رہا ہے کہ کانون کو بار بار جو ہمارا کوٹ ہے وہ انٹرپریٹ کرتا ہے ایسے نہیں ہوگا اس کو یہاں پہ ایسے کر ہے تو اب یہ دیو پروسس لا ہی تو فولو کر رہا ہے کہ اس کی مور بھاونا کو سمجھ رہا ہے یہاں پہ ایک میکنیزم تھا یا آپ سکتے مسین تھا جس میں ڈالو اور ریجلٹ نکلے گا اس میں آپ کی فیلنگ کو نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن اب تو پی آئی ایل بغیرہ آگیا جس سے دیو پروسس آف لا ہے اس سے بھی اوپر آکے ہمارے جو جیلیس سی 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 دے رہی ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی کی پروسی ڈیو پروسس آف لا کیا ہے ایک سی پروسی یہ مسین ہے جس کے تحت آپ کو جتنا بھی کانون دیا گیا وہ فولو کی جی بس ہو گیا لیکن یہ ایس ایس اس میں کانون بھی ہے پلس اتھق بھی ہے یعنی کہ اس کو اگر ہم مائتمیٹیکل ٹرم میں ریپرزنٹ کریں تو یہ آپ کا کیا ہو گیا پروسی اس ٹی سوائی لا ہو گیا اور اس کے اندر ہو جائے گا اس کے باہر یعنی کی سب سیٹ کر سکتے ہیں پروسی اس ٹی سوائی لا اور یہ ڈیو لا پلس ایتھک یعنی کہ اس میں یہ جو لا ہے اس کو بھی چیک کرے گا کہ یہ ایتھکل ہے کی نہیں ہے یہ غلط ہے صحیح ہے مطلب یہ اور بھی چیزوں کو جوڑتا ہے تو آسا کرتے آپ کو ان دونوں کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا اس تکنی دانی مطلب